انفارمیشن نیٹ ورک ٹی وی دیکھنے ہو سننے والماؤزر ناظرین السلام علیکم ان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست حمد اقبال اور آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک اور انفارمیٹک ویڈیو جس میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے انپرڈ جج کے بارے میں جس نے مجرموں کے ساتھ ساتھ ان کے وقلوں کو بھی خانسی دے دی ویڈیو شروع ہوں اس پہلے ہماری یوٹیوب چینل انفارمیشن نیٹ ورک کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی خڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتیاں کھڑکیاں آپ نے یہ منقولہ تو بچپن سے سنا ہوگا مگر اس کے پیچھے کی داستان کا نہیں پتا ہوگا خڑک سنگ پٹیالہ کے مہراجہ کے مامو تھے پٹیالہ کے سب سے باثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچیتی سرپانچ بھی تھے ایک دن معاملات سے تنگ آ کر بانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے مجھے جج لگوا دے ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز ویسرائے کرتے تھے بانجے سے چٹھی لکھوا کر کھڑک سنگ ویسرائے کے پاس جا پہنچا ویسرائے نے خات پڑا ویسرائے نام کھڑک سنگ تو سب انہوں جج لانا ہے یا سکول ماسٹر ویسرائے ہنست ہوئی ہے سردار جی میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں اچھے برے کی پیچان کیسے کروگے کھڑک سنگ نے موچھوں کو تاؤ دیا اور بھولے بس اتنی سے بات بھلا اتنے سے کام کے لئے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں میں سالوں سے پنچیت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں ایک نظریں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں بسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہراجہ سے ہلجے جنہیں نے سفارش کی ہے وہ جانے اور اس کا مامو عرض پر دستخط کر دیئے کھڑک سنگ جسٹیش کا فرمان جاری کر دیا اب کھڑک سنگ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹیش کمرہ دالت میں پہنچے اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا کٹیرے میں ایک طرف ملزم دوسری جانب روتی خاتون جسٹیس صاحب نے کسی پر برجمان ہونے سے پہلے فریکوین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے ایک پولیس افسر کچھ قاغذ لے کر آیا اور بولے مائلارڈ یہ عورت قرانتی کو رہے اس کا الزام ہے کہ ان چاروں لوگوں نے اس کے شور کو قتل کیا ہے جسٹیس کھڑک سنگ نے عورت سے تفسیر پوچھی عورت بولی سرکار دائیں جانے والے کے ہاتھ میں برچہ تھا برابر والے کے ہاتھ میں رانتی اور باقی دونوں کے ہاتھ میں سوٹے تھے یہ چاروں کماد کے اولے سے نکلے اور خسم کو مار مار کر جان سے مار دیا جسٹیس کھڑک سنگ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا کیوں بدماشو تو انہیں بندہ مار دیا دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا نا جی سرکار میرے ہاتھ میں تو کئی تھی دوسرے نے کہا میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا کھڑک سنگ نے غصے سے کہا جو بھی ہوا بندہ تو مر گیا نہ پھر کلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگا تو اچانک ایک کالک کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا میلارڈ رکھئے یہ کیس بڑا پچیدہ ہے یہ ایک زمین کا پھڑا تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کے بے بھلا مقتول وہاں کیوں گیا جسٹیس کھڑک سنگ نے پولیس افسر سے پوچھا یہ کالک کوٹ والا کون ہے جناب یہ ان چاروں کا وکیل ہے پولیس والے نے جواب دیا تو انہی کا بندہ ہوا نہ جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے پھر کھڑک سنگ نے وکیل صفائی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہا پھر ایک ستری فیصلے لکھ کر دستخط کر دیئے فیصلے میں لکھا تھا ان چاروں قاتلوں اور ان کے وکیل کو کال صبح سادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی ہر لوگ کھڑک سنگ کے نام سے تھر تھر کامپنے لگے کہ کھڑک سنگ مجرموں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے اچانک جرائم کی شرعہ صفر ہو گئی کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا جب تک کھڑک سنگ پٹیالہ جج رہے ریاست میں خوب آمن رہا آس پڑوز کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑک سنگ کی عدالت ملاتے اور فوری انصاف پاتے اس واقعے میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لئے ایک گہرہ سبق ہے کہ اگر انصاف فوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرعہ صفر ہو جائے گی دوستو آپ کی سوچ میں کیا ہے کومیٹ سیشن بتائیں کہ آج کے دور حاضر کے جسٹس اور عدلیہ کا نظام کیسا ہے اور ان وکیلوں کو کیسی سزا دینی چاہیے کومیٹ سیشن بتائیں اور اگلی ویڈیو تاک مجید دیجئے اللہ حافظ